اسلام علیکم معزیز عارفین تو میں آ چکا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا حکیم کرشی حمدر دوا خانہ سے ایک دفع پھر آپ کیلئے بہترین اور مجرب سا نقصہ لے کے حاضر ہوا ہوں معزیز عارفین تو آج میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں جوارش کیا ہوتا ہے اور جوارش کے فائدے کیا ہیں معزیز عارفین آپ جوارش کے فائدے سن کر حیران رہ جائیں گے کہ اس کے اتنے فائدے ہیں پڑے اور یہ آپ کو اتنا مہنگا نقصہ بھی نہیں پڑے گا تو یہ سستہ سا نقصہ ہے کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے اور آپ کو کسی بھی دوا خانے سے پنساز سٹور سے مل جائے گا تو معزیز عارفین ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو کا کوئی پارٹ سکپ مت کیجئے گا تاکہ آپ کو اس چیز کے بارے میں پتا چال جائے معزیز عارفین تو ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کرنا کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کو پوری دیکھنی چاہیے کیونکہ آپ کے لئے فائدے مند ہے تو معزیز عارفین ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں کیونکہ میں روزانہ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جو آپ کے لئے فائدے مند ثابت ہو سکتی ہیں چلیں تو معزیز عارفین بڑھتے ہیں اپنے نقصے کی طرف معزیز عارفین تو آج جو ہمارا نقصہ ہے جی وہ چار مجونوں کے اوپر مجتمل ہے جی ایک جوارش تبخیر جوارش ضرونی اور جوارش کمونی اور جوارش جالی نوز معزیز عارفین اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جوارش کیا ہوتا ہے اور ان چار جوارش کو کھانے سے آپ کو کیا ملے گا کیا اس سے کیا کیا فائدے ہوں گے آپ تو معزیز عارفین چلیں پہلی مجون کی طرف چلتے ہیں معزیز عارفین تو ہماری پہلی مجون جو ہے جوارش تبخیر جوارش تبخیر کن لوگوں کے لئے ان کو تبخیر رہتی ہے میدے میں یا تضابیت تہہ رہتی ہے یا بدحضمی یا خٹی ڈکاریں جو آتی ہیں ان کے لئے یہ مفید ہے چلو تو معزیز عارفین میں آپ کو جوارش تبخیر کے اس کے خواست بتا دیتا ہوں اس کے اندر سے کون کون سے اجزاء ملائے گئے ہیں اور یہ کس کے لئے مفید ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے معزیز عارفین تو پہلے جوارش تبخیر کے خواست کی بات کر لیں جی تو نظام حضم کی اصلاح کرتی ہے تبخیر میدہ تضابیت بدحضمی اور خٹی ڈکاروں میں مفید ہے ہاتھ پاؤں اور سینے کی جلن میں موثر ہے اجزاء مرکب اس میں جو استعمال کیا گئے ہیں جی وہ غل سرخ ہے تخم صوف کشنیز کشمش مربع آملہ مربع حریر مربع سیب مربع گاجر زرک شیرین اور سوڈیم بینزویٹ اس کے اندر شام ملے جی تو آپ نے اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے معزیز عارفین تو آپ نے اس کو صبح شام استعمال کرنا ہے اگر کسی بچے کو استعمال کروانی ہے تو وہ پانچ گرام مطلب آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام استعمال کرے اگر کوئی بڑا استعمال کرنا چاہتا ہے معزیز عارفین تو وہ دس گرام صبح اور دس گرام شام مطلب ایک چمچ صبح ایک چمچ شام پانی کے ساتھ استعمال کر لے معزیز عارفین تو اس مجیون کا جو ذائقہ ہے وہ بھی بڑا زبدست ہے میٹھا میٹھا ذائقہ سون الوے کی طرح تو آپ یہ ضرور استعمال کر کے دیکھشے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو معزیز عارفین ہم چلتے ہیں اب اپنی دوسری جوارش ضرورنی کی طرف تو معزیز عارفین یہ استعمال ہوتی ہے پشاب کی جو مسائل ہوتے ہیں یہ کمردد یا جسم میں کسی چیز کا بھی دد ہے تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے تو اس کا طریقہ استعمال بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح سے آپ نے استعمال کرنا اور اس کے خواست بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو ان لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں اور اس کا طریقہ استعمال بھی میں آپ کو بتا دوں گا معزیز عارفین تو اس کے خواست کی بات کریں تو گردہ مسانہ کی کمزوری میں موثر ہے پشاب کی کسرت اور کمردد میں موثر ہے قوت باہ کو بڑھاتی ہے موزیس عارفین جن کو کسی بھی قسم کا پشاب کا مسئلہ ہے یا جسم میں درد ہے یا ان کے جسم میں قوت سی نہیں پیدا ہوتی مطلب کہ تھکان وغیرہ رہتی ہے تو یہ جوارس ضروری استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے وہ جو مسائل ہے بلکل ختم ہو جائیں گے اب اس کے اجزائے مرکب کی بات کر لیں جی تو اجوائن دیسیز کے اندر موجود ہے تخم کرفس تخم سانف تخم کسوس تخم گزر تخم کھربوزہ مغز خیرہ اکر کرا دال چینی اور سوڈیم بینزوویٹ موزیس عارفین تو ہر موجود کے اندر سوڈیم بینزوویٹ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ موجود کو خراب نہیں ہونے جاتا مطلب کہ یہ جلدی خراب نہیں ہوتا صرف اس وجہ سے کہ اس کے اندر سوڈیم بینزوویٹ ملایا گیا ہے تو موزیس عارفین آپ نے اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے صبح شام پانچ گرام چاہے وہ بچہ ہے کرنا ایسی ہے کہ پانچ پانچ گرام آپ نے دینی ہے مطلب آدھ آدھا چمچ صبح شام بچے کو ایک ٹائم دے دیں بڑوں کو دو ٹائم دے دیں تو پانی کے ساتھ دے دیں تو موزیس عارفین یہ تھی ہماری مجون جوارش ضروری اب ہم چلتے ہیں جوارش کمونی کی طرف موزیس عارفین یہ کرشی کمپنی کی پرڈکٹ ہے یہ بھی میدے کے مسائل کے لیے استعمال ہوتی ہے اور جن کو ہچکی وغیرہ لگ جاتی ہے مطلب کہ تھوڑ دیر بعد پھر ہچکیاں لگ جاتی ہیں پانی پینا پڑتا ان کو تو ان کے لیے یہ بہترین سی دوا ہے موزیس عارفین تو جوارش کمونی جو استعمال ہوتی ہے کھٹی ڈکاروں اور ہچکی کی شکایت میں موثر ہے اور میدے کے مسائل جو ہوتے ہیں میدے میں درد وغیرہ رہتی ہے تضابیت وغیرہ رہتی ہے تو اس کے لیے بھی بہترین ہے موزیس عارفین تو اس کے اندر جو اجزاء ملائے گئے ہیں جی وہ ہے جی زیرہ سفید برگ صداب زنجبیل فلفل سیاہ سوہاگہ محلول سرکہ اور سوڈیم بینزو ویٹ شامل ہے موزیس عارفین اس کی خوراک کی بات کر لیں تو صبح شام آپ نے ساتھ ساتھ گرام مطلب کہ جو آدھا چمچ سے تھوڑا سے زیادہ وہ آپ نے صبح شام استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ ہے جی ارک سونف اگر آپ پانی کے ساتھ لینا چاہئے تو وہ الگ بات ہے لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ارک سونف استعمال کرتے ہیں مطلب آدھا کپ ارک سونف کے ساتھ سات گرام مجون کا مونی صبح شام استعمال کریں انشاءاللہ جو آپ کی کھٹی ڈکا رہے ہیں ہچکی کی شکایت یا میدے کے کوئی بھی منصائل ہے یہ کسی قسم کی تھکاوٹ وغیرہ رہتی ہے تو اس کے لیے موثر دوا ہے جی موزی صارفین تو اب چلتے ہم اپنی چوتھی پروڈکٹ مطلب جوارش جالی نوس کی طرف جو ان تینوں مجونوں سے بہت ہی بہترین مجون ہے بہت ہی بہترین مجون ہے یہ آپ ایک دفعہ خود استعمال کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ان تینوں میں سے بیسٹ یہی مجون ہے موزی صارفین اگر آپ یہ تین مجونیں نہیں استعمال کرنا چاہتے تو یہ ایک استعمال کر لیں یہ ایک ہی سب مرضوں کا علاج ہے جو الگ الگ مجونوں میں الگ الگ علاج بتائے گا ہے نا کہ یہ اس کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ اس کے لئے استعمال ہوتی ہے جوارش جالی نوس ان سب کا مرکب ہے مطلب کہ یہ سب جو میدے کی اور تھکاوٹ بوکھ نہیں لگتی یا ہچکیاں وغیرہ پشاب کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لئے یہ استعمال ہوتی ہے موزی صارفین تو جوارش جالی نوس آج کی جو ہماری پروڈکٹ ہے یہ تین سو بیس رپے کی آپ کو ملے گی کیونکہ یہ بہت ہی زبردست مجون ہے اور بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے آپ کو یہ کہیں بھی کسی پنساز سٹور سے یا دوا خانے سے یا میڈیکل سٹور سے مل جائے گی موزی صارفین تو جوارش جالی نوس کے خواست کی بات کر لیں جی تو میدے کو طاقت دیتی ہے بھوک بڑھاتی ہے میدے کی رتوبات کو جذب کرتی ہے کسرت پشاب اور کمردد کی شکایت کو رفع کرتی ہے مطلب کہ یہ تھکاوٹ وغیرہ رہتی ہے یہ جسم میں دردے رہتی ہیں یا پشاب کا کسی قسم کا مسئلہ ہے گدے مسانے کا مسئلہ ہے یا میدے کا کسی قسم کا مسئلہ ہے میدہ جو ہے صحیح طرح سے کام نہیں کرتا یا حضم نہیں ہوتی غزہ جلدی اور آپ کو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں یا آپ کے مو سے سمیل آتی ہے اسی وجہ سے کہ آپ کا میدہ خراب ہو تو مو میں سے سمیل آتی ہے تو اس کے لیے جی آج کیا ہماری دوا ہے جی تو اس کے لیے موزی صارفین اگر یہ جوارش جالی نوس آپ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا موزی صارفین اگر آپ مجھ سے پوچھے کہ ان چاروں مجونوں میں سے کون سی مجون استعمال کرنی چاہئے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جوارش جالی نوس استعمال کریں یہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین مجون ہے یہ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو تینوں مجونوں کا فائدہ اسی مجون میں مل جائے گا اور اس کا اپنا بھی بہت فائدہ ہے یہ آپ کو 320 رپے کی ملے گی موزی صارفین تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں کیونکہ میں روزانہ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتا ہوں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو موزی صارفین ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی نقصے کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ